اسلام علیکم فرینڈز اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روبی کیوپ کی فرس لیئر کو کس طرح سالف کیا جاتا ہے اور اپنی سیکنڈ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روبی کیوپ کی سیکنڈ لیئر کو کس طرح سالف کیا جاتا ہے اب اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کی روبی کیوپ کی تھرڈ اور فائنل لیئر کو کس طرح سالو کیا جاتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس اس وقت یہ فرس اینڈ سیکنڈ لیئر سالو ہے اور اب میں تھرڈ لیئر سالو کروں گا اس میں آپ جو وائٹ اینڈ ہے جو سالو کنڈیشن میں اسے آپ اپنے اپوزیس سائٹ پر رکھیں گے اور جو انسالو ہے جو تھرڈ لیئر ہے اسے آپ اپنی طرف فیس کریں گے اور یہاں سب سے پہلے آپ پلس کسائن بنائیں گے پلس کسائن بنانے کیلئے جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے بی آر ایف آر ایف بی ابھی ہمارے پاس مائنس کسائن بنا ہے پلس کسائن نہیں بنا تو دوبارہ ہم ہم سیم فارمولہ لگائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس مائنس کسائن اس طرح بن جائے تو اس سے آپ نے اپنے پیٹرل میں رکھ دینا ہے یعنی سامنے اس طرح رکھنا ہے اور سیم فارمولہ لگانا ہے بی آر ایف آر ایف بی تو ہمارے پاس یہ پلس کسائن بن گیا ہے اب جب پلس کسائن بن جائے تو اس کے بعد ہم نے اس کے جو سینٹر ایجز ہیں جو سینٹر ایجز ہیں انہیں میچ کرنا ہے ٹوٹیڑ کرتا ہوں تو ہمارے پاس اس وقت اورنج اور بلو میچ کر رہے ہیں بہت یہ دو پیس میچ نہیں کر رہے ہیں تو جب ایسی کنڈیشن ہو تو جو آپ کے پاس دو سول کنڈیشن میں سینٹر پیسے ہیں انہیں اس میں سے ایک کو آپ اپنے اپوزیٹ سائیڈ پر رکھیں گے اور یہاں آپ پکڑ گئے فرمولا لگائیں گے اور دوسری کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی کہ آپ کے پاس ایک یہ سول کنڈیشن میں ہو اور دوسرا آپ کے پاس یہ سول کنڈیشن میں ہو تو اس صورت میں آپ کسی بھی ایک سول کنڈیشن کو اپنے لیفٹ سائیڈ پر رکھیں گے لیکن کیونکہ میرے پاس دو سول کنڈیشن میں ہے تو ایک میرے اپوزیٹ سائیڈ پر ہوگا اور ایک میرے لیفٹ سائیڈ پر ہوگا اور فرمولا میں نے یہ لگانا ہے اور اسے روٹیٹ کر دینا ہے تو یہ میرے اب سینٹر پیسز بھی میچ ہو گئے ہیں اب تھرڈ میں میں نے یہ کرنا ہے کہ جو اس کے کورنر پیسز ہیں انہیں میں نے ارینج کرنا ہے اب یہاں پہ کورنر پیسز میں گرین کلر ہے جبکہ مجھے جہاں پہ بلو ییلو اور اورنگ چاہیے سیم یہاں پہ بھی ارینج نہیں ہے اب میں کوئی دیکھوں کہ میرے پاس کچھ ایسا پیس ہو جو ارینج ہو اس میں اس وقت صرف میرے پاس یہ جو پیسے یہ ارینج ہے اور اپنی جگہ پہ موجود ہے جب ایسی کنڈیشن ہو تو جو آپ کے پاس ارینج ہوگا اسے آپ نے اپنی رائٹ سائٹ پہ رکھنا ہے یہ رائٹ سائٹ پہ آپ نے اسے رکھنا ہے اور فارمولا اپنے اس میں یہ اپلائے کرنا ہے ایل یو آر یو ایل یو آر یو یہ آلیڈی ارینج تھا یہ بھی اب ارینج ہو گیا ہے یہ بھی ارینج ہے اور یہ بھی ارینج ہے انکیس اگر آپ کے پاس فارمولے میں یہ ارینج نہیں ہوتے تو آپ نے سیم فارمولے اس وقت اپلائی کرنا ہے جب تک یہ سالو نہ ہو جائیں تو چونکہ میرے پاس یہ سالو ہو گئے تو اب اس میں میں نیکس فارمولے لگوں گا اب یہ آپ دیکھیں اس کے جو اینڈ پیسے ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ ارینج ہیں یہ بھی ارینج ہے اپنی جگہ پہ موجود ہے ارینج نہیں ہے بٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے ارینج نہیں ہے بٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ تین کلر چاہیے اور سیم کلر موجود ہیں اپنی جگہ پہ موجود ہے ارینج نہیں ہے یہ اپنی جگہ پہ موجود بھی ہے اور ارینج بھی ہے تو اس میں آپ نے اب یہ فارمولے لگانا ہے آپ اسے کسی بھی اینڈ سے پکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اسٹارٹ کرتے ہیں اور U2 R U R U R L U2 L U L U L ابھی بھی یہ دیکھیں solve نہیں ہوئے same formula اپنے اس حق تک apply کرنے جب تک یہ solve نہ ہو جائے R U2 R U R U R L U2 L U L U L ابھی بھی یہ solve نہیں ہوئے اور جب ایسی condition آپ کے پاس ہو جائے تو جو آپ جو دو yellow pieces ہیں انہیں آپ نے اپنے right side پہ outer side پہ رکھنا ہے اور same formula پھر apply دینا اب میں formula apply کروں گا تو یہ solve ہو جائے گا اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ yellow pieces ہیں وہ یہاں پہ اور یہاں پہ ہو اگر یہ condition ہو تو یہ same formula آپ کو دو دفعہ apply کرنا پڑے گا لیکن جب یہ باہر آ جاتے ہیں آپ کی right side پہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو صرف ایک دفعہ apply کریں گے تو یہ solve ہو جائے گا چلیں کرتے ہیں same R U2 R U R U R L U2 L U L U L تو یہ دیکھیں یہ solve ہو گیا تو اس کی تین جو ہے 2 B Q کی solve condition میں 1st layer 2nd and 3rd تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا اور اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ